موسیقی تو اب تک کہ ہم جو دیکھتے آئے تھے وہ تمہیں مختلف انیجی کی ریسورسز کے اوپر دیکھا تھا ابھی ہم نے رینیوبل انیجی کی بات نہیں کی ہے وہ آگے چل کے اس سیکشن کے بعد وہ رینیوبل انیجی کی بات کریں گے ابھی تک ہم نے صرف نون رینیوبل جیسے کوئلہ تیل گیس ان کی بات کی تھی لیکن اب بیچ میں تھوڑی سی بات اس طرح کر لیتے ہیں کہ ان کا استعمال کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے استعمال کا مقصدی ہے کہ کیسے کیسے انجنز ایسے استعمال کرتے ہیں اس کے اندر ان کا یوسیج ہے یہ تمام مختلف حسم کی انیجیز کا تو انجن کا کیا مطلب ہوا ہم جیسے انجن سمجھتے ہیں گاڑی کا انجن وہ تو ایک چیز ہوئی انجن کے نارمل ڈیفنیشن یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے انرڈی لے اور پھر اس سے کچھ کام کرے کام کام کا مطلب ورک ورک کی ڈیفنیشن تو آپ کو پتا ہے فورس ٹائمز ڈسٹنس فورس اپلائی کیا اس سے چیزیں موو ہوئیں اگر صرف چیزیں موو کرنی ہو میکینیکل کام ہوا تو میکینیکل ورک بھی ہو گیا تو اور بھی بہت سارے خسم کے کام لیے جا سکتے ہیں لیکن جو بنیادی چیز یہ کہ کوئی انرجی سورس ہو اور اس سے پھر کام لیا جائے اب ریفریجیریٹر ہے وہ بھی ایک انجن ہے اس کا اب میں بتاؤں گا آخری اس ایکشن کے آخر کے اندر ریفریجیریٹر کیسے چلتا ہے ایر کنیشنر ہے وہ بھی ایک انجن ہے جیٹ انجن آپ نے تو سنائی ہے گاڑی کا انجن تو آپ نے سنائی ہے آپ کی سکوٹر کا انجن ہے وہ بھی گاڑی کے انجن اور سکوٹر کے انجن میں فرق ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھا ہوں گا کہ فرق کیا ہے تو یہ سب انجن ہے جہاں پہ ان فیولز کا استعمال کر کے ان سے کام لیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پرانا جو انجن ہے نا اس کو ہیروز انجن کہتے تھے ہیروز سٹیم انجن اس میں سے انرجی آتی تھی سٹیم سے اور سٹیم جیسے آپ نے دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ نیچے والے برطن کے اندر پانی رکھاوا تھا پانی جب ابلہ تو اوپر جا کے وہ باہر نکلنا شروع ہوا ایک طرف سے ایک نکلا دوسری طرف سے دوسرا نکلا تو یہ جو بیچ میں جو چیز ہے وہ گھومنا شروع ہو گئی تو یہ ہیروز یہ پرانے ایٹ سکسٹی ٹو ایڈیز کی یہ ایک انونشن ہے تو اس کا کام کیا تھا اب یہ تو خیر گھومنے والی ایک چیز ہے اس کا کوئی مقصد بھی تو ہونا چاہیے نا طرف ویسے تو تو نمائش میں سب سے پہلے جو ہیرو لے گیا تھا اپنی نمائش میں لے کے کھڑا کر دیا وہ بہت سارے رومن تھے وہ کھڑے ہو کے اس کو دیکھتے رہے اور خوش ہوتے رہے کہ چلو اس ٹیم سے کوئی چیز گھومنا شروع ہو گئی تو لیکن اس سے کام بھی لیتا تھا پھر وہ وہ ایک راڈ اس نے بیچ میں لگا دی تھی جس کے گھومنے سے اس کے اوپر ایک رسی تھی جو لپڑ جاتی تھی تو رسی سے لپٹنے سے ایک دروازہ تھا جو کھل جاتا تھا تو ان کے جو ٹیمپل تھے نا پرانے رومن ٹیمپل وغیرہ اس کے اندر سے وہ اس کو دروازہ کھول کے دروازہ بند کرنے کا کام اس ٹیم انجن کے طریقے سے لیا جاتا تھا اس کو دیکھیں اور اس ٹیم انجن کا سب سے بڑا انجن دیکھیں وہ جو آپ کو بھی اب دکھاؤں گا وہ پاکستانی اس ٹیم انجن وہ اس میں کام کیسے چلتا ہے مختلف اسم کی انجن ہے جو ہم آپ کو ڈسکرائب کریں گے کہ کس طرح یہ اس ٹیم انجن چلتے ہیں تو یہ پہلے وہ جو ہم نے یونٹ کیے تھے نا بہت پہلے کی بات ہے تو وہ اس کے اندر وہ یونٹ کو اب تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ اب جو ہم بات کریں گے بی ٹی یو کی جولز کی کیلوریز کی وہ کم از کم ہم سب کے دماغ بے رہے ہیں کہ اس کی کیوں ہوتی ہیں اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ اب جو انرجی کے یونٹ ہے نا وہ صرف دو یہ تین نہیں ہیں کلو وٹ آور بھی انرجی کا یونٹ ہے ای وی بھی انرجی کا یونٹ ہے فوٹ پاؤنڈ وہ بھی انرجی کا یونٹ ہے تو یہ اتنے سارے یونٹ کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جو بھی کام کرنے والا ہوتا ہے نا جیسے میکینک ہوا اس کی سمجھ میں کچھ اور بات آتی ہے میں کیسے وہ ہوگا کوئی گھڑی ٹھیک کر رہا ہے اس کی جو الیکٹرانکس ہے اس کی انرجی ہے وہ بہت ہی چھوٹی سی کونٹیٹی ہوتی ہے تو جس کا جو استعمال کرتا ہے نا اس حساب سے اپنی انرجی وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ اس کو اس طرح ڈیفائن کر دی جائے اب یہ جیسے بار بی کیو گرل ہے 32,000 بی ٹی ایو it's a big thing بی ٹی ایو is one of the bigger units of انرجی that we talked about کو ہزار جولز اس کے اندر آجاتے ہیں ایک بی ٹی ایو کے اندر اور چار کیلوریز آجاتی ہیں اس کے اندر یہ جو مختلف قسم کی جو یونٹ میں نے یہاں پہ لکھے ہیں اس کا استعمال بتاتا ہے کہ کون سا یونٹ استعمال کرنا چاہیے اب وہ بعض جگہ سسٹم ہی مختلف ہیں اب برٹیش تھرمل یونٹ جائے وہ دوسرا ہے کلو جولز ایو میٹرک سسٹم ہے وہ صرف کلو جولز استعمال کرتے ہیں اور کوئی یونٹ استعمال نہیں کرتے ہیں ہر چیز میں وہ صرف کلو جولز ہی ہوتا ہے لیکن کلو جولز کی بھی ایک حد ہوتی پھر وہ اس نمبر بڑھانے پڑتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹیٹراجول پیٹر کوادریلین سٹف لیکھ تھا وہ جو بڑے بڑے یونٹ پھر اس کو استعمال کرنا پڑتے ہیں لیکن جول وہی رہے گا تو وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے تو یہ تمام مختلف چیزوں کے لیے مختلف یونٹ کا استعمال ہوتا ہے اب یہ کیلوریز ہیں ہم نے پہلے بھی اس پارے میں بات کی دی چھوٹی کیلوری بڑی کیلوری کھانے کی کیلوری ایک سلائس پیزا لیں تو اس کا مطلب 200 کیلوری بڑی والی اس کا مطلب یہ کہ سائنس کی 250,000 کیلوریز تو نیکس ٹائم اگر آپ کچھ پیزا کھائے تو آپ سوچیں کہ آپ 250,000 کیلوریز کھا رہے ہیں اب میں نے دوسری نیشنز کی بات کی تھی کہ ہم لوگ کتنا استعمال کرتے ہیں میں آپ کو چارٹ بھی دیکھاؤں گا ایک پلیٹ گاجر کا حلوہ کھا لیں تو 500 کیلوریز بڑی والی ہوتی ہیں 500,000 کیلوریز سو نیکس ٹائم کھاتے ہوئے ذرا ہیسے اس بات کو سوچیں کہ کتنا ہوتا ہے فیٹ جو ہوتی ہے کہ زی کھانے کے اندر ایک گرام میں 9,000 کیلوریز آتی ہیں یا 9 کیلوریز ویڈا بک سی اور ایک گرام کاربوہائیڈرٹ میں چار کیلوریز آتی ہیں ایک گرام پروٹین میں چار کیلوریز آتی ہیں تو پروٹین اور کاربوہائیڈرٹ کا تقریباً ایک ہی برابر ہوتا ہے فیٹ کی کیلوریز وہ تقریباً ڈبل ہوتی ہیں اس سے تو اس وجہ سے جو اب جیسے نوردن اللہخوں میں لوگ مائیگریشن جو کرتے وہ اپنے ساتھ چربی لے کے چلتے ہیں جس پہ نمک ہوتی ہے اور چربی ہوتی ہے اور وہ تھوڑا تھوڑا کھاتے رہتے ہیں لیکن اس سے اتنی اس میں کاربوہائیڈرٹ نہیں ملتے ان کو لیکن وہ پروٹین جو ہوتی ہیں وہ اتنی مل جاتی ہیں اور فیٹ اتنا ہوتا ہے اس کے اندر کہ ان کا سارا کام چل جاتا ہے صرف وہ ایک چربی کی وجہ سے اب وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ سارا ہفت وہی کھاتے رہیں صرف وہ جو جب وہ ٹرانزیشن ہوتی سرد ملاقات سرد مقامات سے نیچے آ جاتے ہیں تھوڑا سا پھر جب سردی ختم ہو جاتی تو اوپر چلے جاتے ہیں تو وہ جو آنے جانے میں جو کام لگتا ہے اس کو اپنے ساتھ وہ چربی ساتھ چربی اور نمک دو چیزیں ساتھ رکھ کے چلتے ہیں کیونکہ چربی میں کیلوریز اتنی زیادہ ہوتی ہیں ایوریس پہ جو لوگ چڑھتے ہیں وہ اپنے جو چائے بناتے نا اس کے اندر ایک پورا مکھن کا ٹک کا پورا اس کے اندر ڈال کے پیتے ہیں تو ان کی پوری کیلوریز جب اسی ایک چائے میں پوری ہو جاتی ہیں اور پھر وہ کافی دیر تک چلتی رہتی ہے تو یہ فوڈ کیلوریز میں یہ ہیں پہلے بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا کچھ کینڈیز وغیرہ کے اندر یہ ہر جگہ ہر ٹیز میں یہاں پہ کیف سی کا جان بہت زیادہ ہر جگہ دیکھتا ہوں کیف سی ہے لیکن کیف سی سے زیادہ خطرناک کوئی اور کیلوریز ہوتی نہیں ہے ساری فیٹ کیلوریز اور سب سے ہائیس جتنا فاس فوڈ ہے نا اس کا سب سے ہائیس کیلوریز جو ہیں وہ KFC کے اندر ہے لیکن سب چیزیں فرائی ہوئی بھی ہوتی ہیں بیسے تو سمو سے بھی فرائی ہوئی ہوتی ہیں جلیوی بھی فرائی ہوتی ہے جلیوی تو ڈبل چینی بھی ہے اور فرائی بھی ہے اور اس کو بڑے سے چھوٹے کیلوریز میں کنورٹ کر کے سمجھیں تو شاید پھر آپ شاید اتنی زیادہ جلیویاں نہ کھائیں جتنی ابھی کھاتے ہیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں ان کی میں نے کیلوریز یہاں پہ لسٹ کیے جو ہمارے انٹریسٹ کے ہیں کیلوریز مثلا یہ کروڈ آئل ہے جو جیسے زمین سے نکلتا ہے نا وہ اٹھارہ ہزار سے انیس ہزار تک بی ٹی یو برٹش تھرمل یونٹ جو کیلوریز اس کے حساب سے گیسولین جو ہے گیسولین کا مطلب پیٹرول بیس ہزار پانچ سو تو یہ دیکھیں اس کا نمبر دیکھیں اور اس کو کمپیر کریں باقی جتنے بھی ہیں کیروسین جو جیٹ انجن وغیرہ جیٹ فیول وغیرہ ایتھل الکوہول ایتھنال جو پیڑوں سے جو الکوہول نکالتے ہیں اس کو ملا کے جو بناتے ہیں جو میں نے بتایا اس کے بارے میں ایتھنال اس کا صرف آدھا سمجھ لیں آدھا ہے جو پیٹرول سے جتنا کیلوریز ملتی ہیں اور ایتھنال کی کیلوریز جائیں وہ آدھا ہے ایتھنال کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا انوائرمنٹ پر تھوڑا سا اتنا زیادہ افیکٹ نہ پڑے لیکن اس کا مطلب ہے کہ ایتھنال آپ کو ڈبل یوز کرنا پڑے گا تو بات تو وہی ہوئی نا آپ نے ڈبل ایتھنال یوز کیا تو انوائرمنٹ تو ایونچولی وہی ایک گیلن کے بجائے دو گیلن کا استعمال ہو گیا اور فیول آئلز دیکھ لیں کول دیکھ لیں دس ہزار سے چودہ ہزار تک کہ وہی تو کول پر گاڑی نہیں چلتی اس ویلے سے کہ جتنا چاہی ہوتا ہے پیٹرول سے جتنی انرجی ملتی ہے نا اس سے دگنی گناہ تعداد میں مقدار میں کول رکھنا چاہیے الینجی جو ہے وہ پھر اس کے تقریباً برابر آئے لیکویفائیڈ نیچرل گیس کیونکہ وہ لیکویفائیڈ ہوتی ہے اس کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے تو الینجی پہ اگر چلیں تو اس کا کافی الپی جی یہ تب چیزیں نیچرل گیس بیس ہزار ان کی ذرا کمپیرٹیف دیکھ لیں کہ ان کی کیا کیا نمبرز ہیں اور اس کو تھوڑا سا اگر دماغ میں رکھیں گے تو آگے جو بات میں ڈسکس کروں گا مختل خسم کی انجن کی بارے میں تو وہ پھر اس سے ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جائے کرے گی کیونکہ ان کا پھر استعمال کرنا اور ان کے حساب سے پھر وہ انجن کا بنانا اور وہ انجن میں کیسے استعمال کی جائیں اور اس میں سے جائے اگزاوسٹ ہوگا اس میں کیا کیا ہوگا وہ پورا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس خسم کی انرجی آپ نے اس کے اندر لگائی